محترم جناب عبدالقادر عزیز صاحب یوکی سے آپ نے ایک سوال انٹرنیٹ پر ارسال کیا ہے اسلام علیکم آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا کیسال سواب جائے گا اور اس کا سواب مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں جوابت عرض ہے کہ نقصے کیسال سواب میں تو کسی کو کلام نہیں تلکہ شاید قریبے سواب میں یا قریبے کار میں کوئی کلام ہو سکتا محترم غور کی یہ قرآن مجید فرقان حمیق میں آیت مقدسہ ہے رَبَّنَ اَقْفِرْ لَنَا وَلِحْوَانِنَ الَّذِينَا سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ یعنی ہم ان لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہی تمہیں سے چلے گئے یعنی جو انتقال کر گئے ان کے لئے قرآن مجید فرقان حمیق میں دعا تعلیم فرمارا زندوں کے کرمے سے اگر میجید یا مردوں کو کوئی فائدہ یا کوئی سبار نہ ملے تو قرآن مجید فرقان حمیق اس آیت کا کیا محبوب ہوگا ان کے لئے دعا مقفرت کرنا ایک بات اور آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ بات بلادہ مسلمانوں میں کسی طریقے سے یہ مشہور کی گئے کہ زندہ اگر کوئی عمل کریں تو اس سے میجید کو یعنی جو انتقال کر جائے مرؤون کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اتنا معرض ہے کہ نماز و جنازہ فرضے کی پایا اور ظاہر ہے کہ زندے نماز پڑھتے ہیں اور مردے کے لئے پڑھتے ہیں میجید پر نماز و جنازہ ہوتی اور اس کو فرضے کی پایا بھی کہا دیا زندوں کی کسی عمل سے زندوں کی کسی عمل سے اگر میجید کو فائدہ میں بھی پہنچتا کہ نماز و جنازہ کمانا کیا ہوگا بہتا ہوں نماز و جنازہ کے لئے بات ابھی شریفوں میں آیا جس کی تلقیص یہ ہے کہ نیت لوگ اگر کسی گناہ دار کے نماز و جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان نیت لوگوں کی وجہ سے اس گناہ دار کی میجید کی مفترض کر دیتا اور یہ بھی کہا دیا کہ اگر نیت ہے نماز و جنازہ پڑھنے والے اگر ناہ دار تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس میجید کے نیک ہونے کی وجہ سے نماز و جنازہ پڑھنے والوں کی مفترض کرنا دیتا سعالہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ تعالیٰ نے فتا و رضویہ میں اس مسئلے کو بری تفصیل سے لکھا براہ ہم اسری آپ کو اتنا جواب دینا ہے کہ میجید کے لئے ایسال سباب کرنا جائز ہے یعنی اس کی گانی سے حج بھی کیا جا سکتا ہے اس حیرات بھی بھی جا سکتی ہے اس کی بھی ساتھی سالے سباب کے لئے وہاں بھی کھدوایا جا سکتا ہے پانی کا یا کھانے کا بھی سالے سباب کیا جاتا اور اس کی جانب سے عمرہ بھی حدا کیا جا سکتا شکریہ